اسلام علیکم شاہرہ دسو سے میں ہوں عبدالقریم صدیقی اور آپ ہیں ایک یو ایس کے ساتھ اسلامباد ہائی کورٹ میں چلنے والا میاں محمد نواز شیف کے ایون فیلڈ فلیٹ الازیزیا اور فلیکشپ ریفرنسز میں جو کنوکشنز ہوئی بھی ہیں فلیکشپ میں تو کنوکشن نہیں ہوئی لیکن دو ایون فیلڈ اور الازیزیا اس حوالے سے جو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر دو رکنی بینچ جو کہ جسس آمیر فاروق اور جسس محسن اختر قیانی پر مشتمل ہے اس نے آج میاں محمد نواز شیف کے زمانت پر ہونے یا زمانت ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ ناقابل زمانت بورنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دی ہیں اب یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا یہ معاملہ ہو کہا ہاں رہا ہے کیسے چل رہا ہے اس پر بات کریں گے میرے ساتھ آج موجود ہوں گے جناب عویس یوسف زی عویس یوسف زی پہلے دن سے ان تمام ریفرنسز کو جو ہے وہ لور کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹ کے اندر کور کر رہے ہیں اعتصاب عدالت میں جب یہ ساری سماتیں ہو رہی تھیں تب بھی انہوں نے یہ ساری بات جو ہے وہ ریپورٹ کی تھی میرے کولیگ ہیں اور اب اسلامباد ہائی کورٹ میں جو سب کچھ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی یہ مسلسل اس کو ریپورٹ کر رہے ہیں تو پہلے یہی سے شروع کرتے ہیں کہ آج کی سمات میں کیا ہوا عدالت نے میاں محمد نواز شیف کو کیوں کہ کیوں ناقابل زمانت ورنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں وہاں پر ہونے والی وقلہ کی چیمگوئیاں کیا ہیں کیا سوچا جا رہا ہے تو بات کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو ایک یو ایس لائف آفٹر لانگ ٹائم والیکم اسلام کیا آل ہیں آپ کی ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں آپ سنائیں کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں بالکل اللہ کا شکر کیا ہوا آج کیوں عدالت اس نتیجے پر پہنچی دیکھیں صدیقی صاحب آج جو سمات تھی اس میں عدالت پہلے ہی نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا حکم دے چکی تھی اور آج کے لیے سمات جو فکس کی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ عدالت کی اس نکتے پہ معونت کی جائے کہ اگر کوئی ملزم کسی دوسرے کیس میں اشتہاری ہو جائے تو کیا یہ عدالت اس کا کیس سن سکتی ہے اس کی کوئی درخواست انٹرٹین کر سکتی ہے یا نہیں اور اسی حوالے سے عدالت نے معونت مانگی تھی جس پر فیصلہ آنا تھا آج جو مین اپیلیں ہیں اس فکس تو وہ ضرور تھی لیکن اس پر کوئی سمات نہیں ہوئی میرٹ پہ کوئی دلائل نہیں ہوئے تو آج خاجہ حارس جنواز شریف کے وکیل ہیں انہوں نے بہت ساری تیاری کے بعد آج عدالت کو وہ فیصلے بتائے پرویز مشرف کیس کا بھی حوالہ دیا جن میں وہ اگر اشتہاری ہوئے تھے تو کسی دوسرے کیس میں ان کی درخواست سنی گئی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا خاجہ حارس نے کہ غیر معمولی حالات میں یہ ریائت مل جاتی ہے لیکن ایک سیٹلڈ لوہ ہے کہ اگر کوئی ملزم مفرور ہونے کے بعد اشتہاری ہو جائے تو عدالت اس وقت تک اس کی کوئی بھی درخواست انٹرٹین نہیں کرتی جب تک کہ وہ سرینڈر نہ کر دے تو اب پوزیشن یہ تھی کہ توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا گیا اعتصاب عدالت سے لیکن یہاں جو معاملہ تھا وہ بالکل سیپریٹ تھا عدالت کی معاونت ہوئی جو نیب کے ایڈیشنل پروزیکیوٹر جنرل تھے جہاں سے بروانہ انہوں نے شدید مخالفت کی انہوں نے کہا کہ یہ درخواستیں ہی ناقابل سماعت ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب آرڈیننس کے تحت تو کونسی درخواستیں ناقابل سماعت ہیں یہ جن پہ آج بحث ہوئی ہے نواز شریف کی جانب سے دو درخواستیں دائر کی گئی تھی ایک یہ درخواست تھی جس میں کہا گیا تھا کہ نواز شریف کو حاضری سے استثناء دے دیا جائے ان کی جو اپیلیں یہاں پر چل رہی ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل ہے العزیزیہ سٹیل میلز ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل ہے اور ان اپیلوں میں نواز شریف کا پیش ہونا ضروری ہے لیکن وہ چونکہ یہاں پہ نہیں ہے بیرون ملک ہیں تو ایک درخواست آئی تھی کہ انہیں حاضری سے استثناء دیا جائے کیونکہ وہ بیرون ملک ہیں اس درخواست میں یہ بھی استعدا کی گئی تھی کہ نواز شریف کا ایک پلیڈر اپوائنٹ کر دیا جائے قانونی نمائندہ جو ان کی جگہ پہ یہاں پہ پیش ہو جائے گا اور یہ کاروائی آگے چلتی رہے ایک اور درخواست تھی کہ جو نواز شریف کو سرینڈر کرنے کا حکم دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے اس حوالے سے تھی کہ اس فیصلے کو جو عدالتی فیصلہ ہے اس پہ نظرسانی کی جائے اور وہ فیصلہ ختم کیا جائے اور جو میڈیکل رپورٹس پیش کی گئی ہیں کیونکہ وہ طبی بنیادوں پر ہیں اس کو دیکھا جائے تو عدالت نے یہ دونوں درخواستیں آج ریجیکٹ کر دی ہیں اور ان کو ریجیکٹ کرنے کے بعد عدالت نے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دی ہیں نواز شریف کے اور آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم بھی دیا گیا ہے اب ظاہری سی بات ہے وارنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گرفتار کر کے انہیں پیش کیا جائے لیکن اب صورتحال بائیس تاریخ کو واضح ہوگی اگر وہ نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مفرور قرار دینے کی کاروائی شروع ہو جائے گی اچھا مدد وہی ایٹی سیون ایٹی ایٹ کی کاروائی جو ہے جی بالکل پہلے اخبار اشتہار ہوگا پھر وہ گا پھر جائدادوں کی تفصیلات مانگی جائیں گی اور پھر یہ سارا پروسس وہ تو ابھی بڑا لیٹ ہے پہلے دیکھیں سٹیج میں مفرور ہوں گے مفرور جب عدالت ڈیکلیئر کرتی ہے کسی کو تو تیس دن کا وقت دیا جاتا ہے اور بزریا اشتہار تلبی کی جاتی ہے کہ آپ ان تیس دنوں میں عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں ورنہ آپ کو اشتہاری قرار دے دیا جائے گا اچھا یہ تو ہو گیا اب یہ معاملہ تو ہو گیا کہ وہ ان کو ناقابل زمانت ورنٹ آف ریس جو ہیں وہ جاری کر دی گئے تو جو ان کی مین اپیلے ہیں کیا اس کے حوالے سے اب سماعت رک گئی ہے اب اس کے اوپر سماعت نہیں ہوگی اور پہلے یہ مفرور اور اشتہاری قرار دینے کا یہ عمل یہ پہلے مکمل ہوگا پھر اس کی سماعت ہوگی کچھ عدالت نے واضح کیا اس سوالے سے بلکہ آج جسٹس آمیر فاروق نے یہ ریمارکس دیئے انہوں نے کہا یہ میڈیا نے اور پریس نے غلط ریپورٹ کیا ہے کہ یہ الازیزیا سٹیل میلز ریفرنس یا ایون فیلڈ میں اپیلوں پر سماعت چل رہی ہے اپیلیں فکس ضرور ہیں لیکن ان پر سماعت نہیں چل رہی یہ پہلے دیگر جو ایشیوزیں وہ تیہ ہوں گے تو آپ لوگوں نے غلط ریپورٹ کیا تھا نہیں ہم نے تو ٹھیک ریپورٹ کیا تھا لیکن بہت سارے جو میڈیا کا حوالہ دیا نہیں میڈیا کا حوالہ نہیں دیا لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہ کئی جگہ پہ جو ہے وہ غلط ریپورٹ ہوا تھا کیونکہ درخواستوں پر سماعت چل رہی ہے نواز شریف کی اور جو مین اپیلیں ہیں اس پہ تو دلائل ہی نہیں ہو رہے تو وہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان اپیلوں میں کوئی ڈیویلپمنٹ ہوگی ہے ان میں تو کوئی ڈیویلپمنٹ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اپیلوں میں تو سب سے پہلے ماملہ بہت زیادہ کنفیوزنگ بھی تو ہوتا جا رہا ہے نا مدد دیکھیں کہ جب یہ الازیزیہ کے اندر چھے ہفتے کی بیل ہوئی آٹھ ہفتے کی بیل ہوئی تھی ماملہ پھر پنجاب حکومت کو بھیجوا دیا گیا تھا پنجاب حکومت پھر اس کے بعد چودی شگر مل کے اندر وارنٹ آف اریسٹ ان کے تھے چودی شگر مل کے اندر ان کی زمانت ہوئی ان کو باہر جانے کی اجازت دی وفاقی کابینہ کا بھی اور پھر یہ تھا کہ وفاقی کابینہ کو اگر ہوا یا فیڈل گورنمنٹ کو تو پھر وہ جو اپنا نمائندہ بھیجے گی اور نمائندہ بھیجنے کے بعد جو ہے وہ اس حوالے سے کہ آیا وہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں تو پھر جا کے اور پھر جیسے کہ شہباز شیف صاحب کی طرف سے اور میاں نواز شیف کی طرف سے اشورنسز تھیں تو یہ تو دوسری جورسڈکشن کے اندر معاملہ تھا تو یہ آج اس کی بنیاد کے اوپر یہ ساری کاروائی ہوئی ہے دیکھیں اس اس حوالے سے جو ہیں خاجہ حریس نے کافی تفصیلی دلائل بھی دیے ساری سیچویشن بھی عدالت کے سامنے رکھی بتایا بھی کہ کس طرح ان کو نواز شریف کو باہر جانے کی اجازت ملی یہ بھی بتایا کہ حکومتی میڈیکل بورڈ نے یہ تجویز کیا تھا کہ ان کو باہر علاج کرایا جائے تو بہتر ہے یہاں پر تشخیص نہیں ہو رہی پھر انہیں ائر ایر ایمبولینس کے ذریعے لے جایا گیا پھر یہ بتایا گیا کہ کوویڈ کی سیچویشن میں تو اسپطال میں داخل ہی نہیں کر رہے تھے جو سیچویشن یہاں تھی جس طرح اس سے زیادہ ورس تھی لندن میں تو یہ ساری چیزیں عدالت میں ڈسکس ہوئی ہیں لیکن عدالت نے میں تو کوئی ریمارکس وغیرہ بھی سن رہا تھا کسی جج صاحب کے کہ وہ اسپطال میں تو داخل ہی نہیں ہوئے وہ تو باہر ہیں یہ جان سے بھروانہ وغیرہ نے مطلب پروسیکیوشن کی طرف سے یہ پلی لی گئی تھی یا یہ عجاج صاحب نے خود کہا تھا نہیں نہیں یہ ریمارکس جو تھے یہ جسٹس موسین اختر کیانی کے تھے اور انہوں نے یہ کہا جب حجہ حریص دلائل دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات پہ کس طرح یقین کریں جبکہ جو زمانت لے کے جو شخص بھار گیا ہے وہ نہ اس نے کوئی سرجری کرائی نہ وہ اسپطال میں داخل ہوا پھر آپ جو یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کر رہے ہیں یہ تو ایک کنسلٹنٹ کی رائے ہے وہ کسی اسپطال کی طرف سے تو ہے نہیں اور نہ ہی اسپطال کی جانب سے ایسا کوئی لیٹر ہمارے پاس آیا ہے یا ہمیں دکھایا گیا ہے جس میں یہ لکھا گیا ہو یا بتایا گیا ہو کہ کوویڈ کی سیچویشن کی وجہ سے ہم نے اسپطال میں داخل نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا اور علاج ان کا گھر پہ ہو رہا ہے اس طرح کی کوئی سیچویشن نہیں ہے اور جسٹس موسیٰ نفطر کیانی نے یہ بھی ریمارکس دیئے کہ اگر انہوں نے یہ جج صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ یہ ساری صورتحال ہے یا پروسیکوشن کی طرف سے یہ باتیں ان کو بتائی گئی تھی کیونکہ ہم تو سنتے ہیں کہ عدالتیں کہتے ہیں کہ اس کمرے کے باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا ہے ہمارے سامنے تو جو چیز ہے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں نہیں پروسیکوشن اور یہ گزشتہ سمات پہ جو بات ہوئی تھی اس میں انہوں نے وفاقی حکومت سے پوچھا تھا یہ جو آپ پہلے حوالہ دے رہے تھے نا انڈر ٹیکنگ کا جس میں یہ انڈر ٹیکنگ دی گئی تھی لاہور آئی کورٹ میں کہ وفاقی حکومت یہ صحت کی جانچ کرے گی معلوم کرے گی کہ کیا کوئی چیزیں جو ہیں ان کی صحت اس قابل ہے کہ وہ واپس آ سکتے ہیں یا نہیں اس پر یہ کہنا تھا وفاقی حکومت کا جو ایڈیشنل ایٹورنی جنرل تارک ہو کر پیش ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پنجاب حکومت نے بتا دیا کہ ان کو جو چیزیں پروائیڈ کی گئیں زمانت میں توسیق کے لیے جو انہوں نے زمانت مسترد بھی کی کہ وہ سیٹسفائی نہیں تھے جو چیزیں ان کو پروائیڈ کی گئیں تو اس لیے ہمیں مزید کسی تحقیق تفتیش کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہم ان سے مزید پوچھتے کہ صحت کیسی ہے کیونکہ انہوں تو علاج ہی نہیں کرایا جب علاج ہی نہیں کرایا تو ہم کیا پوچھیں انہوں نے کہا جی ہم تو اس بات پر مطمئن ہے کہ جو پنجاب حکومت نے ریجیکٹ کی ہے درخواست زمانت میں توسیق کی جس گراؤنڈ پر کی ہے ہم اس گراؤنڈ سے متفق ہیں تو اس لیے ہمیں علیدہ پتہ کرانی کی ضرورت نہیں ہے جس آلانکہ خاجہ آرس کا یہ اسرار تھا آج کہ ہم نے جو میڈیکل ریپورٹس پیش کی ہیں ان کی اگر تردید کرتے ہیں یہ تو کوئی چیز تو وفاقی حکومت بھی دے ہاں اگر تو وہ نہیں مانتے اس کو تو وہ کوئی چیز دیں جس پہ محسن اختر کیانی صاحب نے یہ بھی ریمارس دی ہے جسٹس صاحب نے انہوں نے کہا کہ آپ کی تو جو یہاں کی ریپورٹس ہیں جو حکومتی میڈیکل بورٹ کی اس پہ بھی شک کیا جا رہا ہے جس پہ خاجہ آرس نے کہا کہ اس پہ شک کیا جا رہا ہوگا لیکن وہاں کی ریپورٹس پہ ابھی تک کسی نے شک تھوڑی دیر کے لیے فیصلہ محفوظ کیا دلائل سننے کے بعد اور پھر یہ مختصر فیصلہ سنایا جس کا ریٹن آرڈر بھی آج جاری نہیں ہوا ہے کل جاری ہوگا کیونکہ آج عدالتی وقت ختم ہونے تک ہم نے معلوم کیا تھا ان کے سٹاف سے تو انہوں نے کہا کہ آج ریٹن آرڈر اس کا جاری نہیں ہوا آج کی سماعت کا یہ کل جاری ہوگا اچھا تو یہ عمومی طور پر آپ نے دیکھا آپ احتساب عدالت کے اندر بھی کور کرتے رہے اسلامباد آئی کوٹ کے اندر بھی عدالتیں یہ فوراں ہی کیوں نہیں سنا دیتی ہیں وہ ریزر میں وہ ریزر ہوتی ہے مقرر کہ اچھا جی ہم اندر جاتے ہیں اندر سے پھر باہر آکے کرتے ہیں تو وہ اوپن کوٹ کیوں ہی اندر دیکھیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ویٹ فور آرڈر جب کوٹ کہتی ہے تو اس کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج یہ آنا ہے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ججمنٹ ریزر ہو گئی اس کے لیے پھر وہ کوئی ڈیٹھ دیتے ہیں بقاعدہ پھر اس کو آناؤنس کرتے ہیں لیکن جو اس طرح کی متفارق درخواستیں ہوتی ہیں اس کے لیے ویٹ فور آرڈر کہہ کے وہ جاتے ہیں اور چونکہ یہ دو رکھنی ڈیویجن بینچ ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ دونوں ججز گئے ہوں گے انہوں نے مشورہ کیا ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ججز کی رائے اگر آپس میں نہ ملے کوئی اختلاف ہو تو پھر سیچویشن ڈیفرنٹ ہو جائے تو انہوں نے مشورہ کیا ہوگا اور مشورے کے بعد اگر دونوں اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ڈیسمس کرنی ہے تو وہ دس منٹ کے بعد انہوں نے آناؤنس کر دیا اچھا یہ ویسے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے میں نے دیکھا تھا اپیل کا بھی زمانت کا بھی یہ ہوتا تھا اور وقفہ ہوتا تھا پھر بعد میں آرڈر سنائے جاتے تھے چلیں اب آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے بعد اب یہ کیا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی ارشد ملک صاحب والا معاملہ بھی تو جاج ارشد ملک والا بھی تو معاملہ تھا نا جی جی تو وہ کوئی ٹیک اپ ہوگا یا نیکس اب ہیرنگ کب رکھی ہے کوئی عدالت نے بتایا دیکھیں یہ جو ہے نا اپیلیں جو الازیزیا سٹیل میلز ریفرنس اور فلیکشپ انویسمنٹ ریفرنس ان میں دو تو ہیں نیب کی بھی اپیلیں اور نواز شریف صاحب کی بھی اپیلیں اب ان ان کی حد تک یعنی ایون فیل کو اگر آپ چھوڑنے تو ان کی حد تک جو ارشد ملک کا بیان حلفی ہے وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے اور جسٹس آمیر فاروق نے بیان حلفی ہے یا باقی جو کاروائی ہو چکی ہے وہ ساری اس کا حصہ ہے اس سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹس ہیں دستاویزات اس کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ اس لیے بنایا گیا تھا مطلب ہے کہ وہ جاج ارشد ملک کے جب یہ واقعہ ہو گیا تھا ارشد ملک والا اور ان کو موطل کر دیا گیا تھا انہوں نے بیان حلفی جمع کر آیا تھا اور ہائی کورٹ کے سامنے ایک اپنا وضاتی جو ہے وہ پریس لیز بھی پہلے انہوں نے جاری کی پھر بیان حلفی دیا تو یہ اسی ٹائم حصہ بنا دیا گیا تھا اس کے بعد جو کاروائی ہوئی یہاں سے تو ان کی خدمات واپس کر دی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو پہلے او ایس ڈی بنایا گیا وزارت قانون کے پاس رہا ہے پھر لاہور آئی کورٹ نے ایک سال کا پروسس ہوا باقی چیزیں جو ہے وہ کاروائی بعد میں ہوئی ہے ان یہاں پہ جو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا وہ بیان حلفی بنایا گیا تھا اور پریس لیز جو انہوں نے ایشو کی تھی فوری بعد اور اس حوالے سے جسٹس آمیر فاروق نے یہ ریمارکس دیے تھے جب یہ معاملہ ہوا اور خاجہ آرس نے اپنے دلائل میں یہ موقف بھی دیا انہوں نے کہا کہ چونکہ اب یہ چیز ایک سامنے آئی ہے اور یہ وہ جا جائیں جنہوں نے سزا سنائی ہے تو عدالت اس پہلو کو بھی دیکھے اور کچھ گواؤں کے بیانات ریکارڈ کیا جائیں انہوں نے ایک درخواست بھی دی تھی اب جس میں ناصر بٹ والا بھی معاملہ تھا انہوں نے بھی ایک درخواست دی بھی تھی کہ ان کے کوئی ڈاکومنٹس وہ اٹیسٹ کرا کے یہاں پر پیش کرنا چاہے تھے اسی اپیل میں تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی کوئی غور خوز نہیں ہوا نہیں اس پہ عدالت نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں برائراز فریق نہیں ہیں اس کیس میں یہ نواز شریف کی طرف سے اگر کوئی درخواست آئی گی تو وہ تو انٹرٹین ہوگی لیکن جو ناصر بٹ ہیں وہ برائراز فریق نہیں ہے اس معاملے میں تو آمیر فاروق سامنے یہ کہا تھا جسٹس آمیر فاروق نے کہ اگر تو ہم جو الازیزیہ سٹیل میلز ریفرنس میں نواز شریف کو سزا ہوئی ہے اس بنیاد پر ختم کر دیتے ہیں کل ادم کر دیتے ہیں اور کیس واپس بھی جباتے ہیں ٹرائل کے لیے کہ جج کا جو کنڈک تھا وہ صحیح نہیں تھا اور اس نے جو بھی یہ کام کیا تو پھر فلیکشپ ریفرنس جس میں اسی جج ارشد ملک نے آپ کو بری کیا ہے اس میں بھی دوبارہ ٹرائل ہوگا پھر تو یہ معاملہ تو پینڈنگ ہے میرٹ پر ڈیسائیڈ ہونے سے پہلے یہ معاملہ ٹیک اپ ہوگا اچھا چلیں مطلب کہ عدالت کو یہ پتا ہے کہ وہ توشہ خانہ سے ان کو بری مفرور قرار دے دیا گیا ہے اور باقی سارے معاملات پڑھیں لیکن ارشد ملک کا معاملہ عدالت کے ابھی اس طرح سے سامنے نہیں آیا وہ جب عدالت میرٹ پر درخواستیں سننے جائے گی تو پھر یہ معاملہ پہلے ٹیک اپ ہوگا ارشد ملک والا اس کو ڈیسائیڈ ہونے کے بعد اگر عدالت اس نتیجے پہ آپ کو خواجہ حارس یا پروسیکوشن میں آپ کی بات چیت ہوتی ہوگی آپ نے کبھی ان سے ٹو کی کہ یہ خواجہ صاحب آپ کیوں نہیں اٹھا رہے معاملہ یا پروسیکوشن کیوں نہیں اٹھا رہی ہے تو کیا کہتے ہیں وہ نہیں معاملہ تو دیکھیں اٹھایا ہے یہ تو کوٹ میں ہے یہ معاملہ لیکن کچھ جو ہیں ریسنٹ ڈیولپمنٹس اس طرح کی ہوتی گئیں کہ وہ ایک نئی جو ڈیولپمنٹس ہوتی گئیں نئی درخواستیں آتی گئیں پھر وہ پہلے ٹیک اپ ہوتی گئیں تو یہ معاملہ پینڈنگ ہے یہ کہیں گیا نہیں ہے یہ معاملہ ٹیک اپ ہوگا اور یہ میریٹ پر اس بارے میں آدالت کہہ چکی ہے جی اس بارے میں آدالت کہہ چکی ہے تو اب کب ہوگی اس کی سماعت 12 تاریخ مقرر کیا عدالت نے 12 تاریخ کو یہ والی درخواستیں رکھی ہیں اور 12 ستمبر کو کون کون سی رکھی ہیں یہ ایون فیلڈ اور الازیزیہ والا معاملہ جبکہ ایون فیلڈ اور الازیزیہ کے اندر کیا رکھا ہے اپیلوں پہ سماعت ہوگی یا ابھی بھی ہوگا کیا ہے ہم سن سکتے ہیں ان کو کے نہیں سن سکتے ہیں نہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ عدالت میں جو عدالت کی معاونت کی گئی دونوں سائٹ سے وہ یہ تھی جو ایڈیشنل پروزیکیوٹر جنرل نیب جہنزے بھروانہ تھے انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ جب نواز شریف کو مفرور قرار دے دیا جائے گا اور اس کے بعد وہ اشتہاری قرار پائیں گے تو ان کا رائٹ آف آڈینس جو ہے وہ اس حد تک ختم ہو جائے گا کہ جو وکیل ہیں خاجہ حارس نواز شریف کے وہ آرگومنٹس نہیں کر سکیں گے اور عدالت کا یہ اختیار ہوگا عدالت کی ثواب دید ہوگی کہ وہ کوئی ایک کونسل مقرر کرے نواز شریف کے لیے جس پر جسٹس آمیر فاروق نے یہ کہا کہ وہ کونسل خاجہ حارس بھی ہو سکتے ہیں بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ خاجہ حارس کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے جی جی ان کے جو جانزے بھروانہ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالت مقرر کرے گی لیکن عدالت نے جب یہ کہا کہ جو خاجہ صاحب ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں ہم ان کو بھی کر سکتے ہیں بلکل جیسے پرویز مشرف کے کیس میں ہوا تھا جب یہ نہیں تھے اور پھر سپریم کورٹ کا حکم آیا تھا کہ آپ اس کی کاروئی آگے کریں پھر عدالت نے سیکشن فائیو جو ہے یہ جو سنگین قبداری کیس کا اس کے تحت جو ہے پھر وہ کاروئی کی تھی وکیل مقرر کرنے کے لیے ففاق سے لسٹ مانگی تھی پھر ایک صاحب کو وکیل مقرر کیا گیا تھا تیس لاکھ روپے پھر وہ پیش نہیں ہوئے تھے اور پھر وہ جنرل پرویز مشرف کو سزائیں سنا دی گئی تھی اور کیونکہ سرنڈر نہیں کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ رائٹ آف آوڈینس نہیں ہے لیکن اس کی ریمڈی کے طور پر وکیل مقرر کر کے دیا گیا تھا تو یہاں پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ بھی اسی طرح ہوگا اب یہ عدالت کی ثواب دید ہوگی کہ وہ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ خاجہ حریس چونکہ اس کیس سے انٹیکٹ ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو تو زیادہ مناسب یہ ہوگا ابھی عدالت کی ابزرویشنز جو آ رہی ہیں سامنے اور جو موڈ لگ رہا ہے کوٹ کا اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اگر اس سٹیج تک یہ معاملہ جاتا ہے کہ عدالت کے پاس یہ اختیار آ جائے کہ وہ کسی ایک کونسل کو نواز شریف کے لیے مقرر کرے اور خاجہ حریس اپنے کلائنٹ کے طور پر نواز شریف کو ریپریزنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں وہ اشتیاری اگر ہو جاتے ہیں تو پھر کوٹ پہلی آپشن کے طور پر شاید خاجہ حریس کو ہی مقرر کرے گی ان کا وکیل ورنہ عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سورسز کیا کہتے ہیں وہ لسٹ لے کے سورسز کیا کہتے ہیں نہیں ابھی اس میں دیکھیں کوٹ کی پروسیڈنگ میں سورسز نہیں ہوتے یہ تو عدالت کا اختیار ہے عدالت جس کو بھی اپوائنٹ کرے اچھا ٹھیک ہو گیا ویسے خاجہ حریس کیا کہتے ہیں اس کے بعد کوئی بات چیت ہوئی آپ کی کہ آپ کیسے کیا کریں گے نئی قانونی کیا وہ جنگ شروع کریں گے نہیں خاجہ حریس دیکھیں آوائیڈ کرتے ہیں کیس پہ بات کرنے سے جب ان سے بات ہم کوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو ہے زیادہ رسپونڈ نہیں کرتے بلکل وہ ہوں ہاں میں جواب دیتے ہیں زیادہ وہ جواب نہیں دیتے آچھا اور پروسیکوشن سائٹ سے پروسیکوشن تو کلیر ہے اپنے اس میں وہ کہتے ہیں ہماری بات ہوئی تھی پروسیکوشن کے لوگوں سے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تو بلکل صحیح موقع بتا دیا ہے ہے تو تب بھی عدالت کی ثواب دید ہے بلکہ وہ تو اس نکتے پہ ہی کھڑے میں ہیں کہ نواز شریف کو جلد از جلد مفرور اور اشتہاری قرار دے کے جلد از جلد اپیلوں پر سمات شروع کی جائے اور اپیلوں کو میرٹ پر ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کوئی ایک وکیل عدالت مقرر کرے اب ایسی یوسف دی جیسے ہمیں بتا رہے تھے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے وہ تمام درخواستیں کے حاضر سے استثناء اور دیگر جو درخواستیں تھیں محمد نواز شیف وہ ڈیسمس کر دی ہیں اور ان کے ناقابل زمانت ورنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں اب اس حوالے سے جو ہے وہ آگے کاروائی ہوگی اور علاوہ آزی اس کے بعد اس کی مزید سمات جو ہے وہ بائیس ستمبر کو ہوگی اور توقع یہی کی جائے کہ اس میں بھی ارشد جج ارشد ملک کے کانڈکٹ کا جو جو سلسلہ سامنے آیا تھا اس کے اوپر بھی پھر عدالت جو ہے وہ غور خوض کرے گی تو شرائع دستوس عبدالکویم صدیقی کو ایک ویس لائف سے اجازت دیجئے